ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے بیڈیو کا ٹاپک ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ دوستو راہل کو پتھان جیسا نیریٹیف سیٹ کرنا ہوگا بپکشی دلوں کے بیچ سہمتی بنانا بھی ان کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے دوستو سری نگر میں بھارت جوڑو یاترہ کا آپچہ رکھ سماپن ہو گیا ہے راہل گاندی نے دادی پتا پلواما ہینڈ گرنیڈ اور لاز سٹ جیسے شبنوں کا استعمال کر اپنے سمبودن کو بھابکتا کی طرف لے گئے انہوں نے صاف کر دیا کہ بھارت جوڑو یاترہ کا مقصد کسی وقتی یا پارٹی کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے راہل کے سٹیک سمبودن میں ایسا نہیں لگا کہ وہاں بپکش کے کئی سعیوگی جنہیں بلابہ بھیجا گیا تھا موجود نہیں ہے کانگریس کی کارسیلی اور نیتر چھمتا سہیت پارٹی کے کئی گھٹنا کرموں کو اپنی پشتک میں جگہ دے چکے رسید کی دوئی کہتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے بعد بھی سیاست میں ان کے لیے بڑی چنوٹیاں ہیں راہل گاندی کو پتھان مووی جیسا نیریٹیو سیٹ کرنا ہوگا کئی بپکشیدل جو بول پر کھڑے ہو کر راج نیتی کر رہے ہیں انہیں دھرازل پر لانا ہوگا راہل کو ایک ایسا مددہ تیہ کرنا پڑے گا جو کانگریس اب ہم دوسرے بپکشیدلوں کو بھروسے کے ساتھ ایک ساجہ منچ پر لاسکے یاترہ کو لے کر راہل گاندی نے سری نگر میں کہا کہ ہندوستان کی جنتہ کا جو ریزیلینس ہے جو اسٹرینٹ ہے وہ ڈائریکٹلی دیکھنے کو ملی مہنگائی اور بیروجگاری کے مددے ہم نے اٹھائے اور وہ الگ الگ سکسن پر دباب بڑھ رہا ہے چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو بیروجگار یوبا ہو چھوٹے بیعہ پاری ہو ان کی آواز ہمیں سننے کو ملی میرے لئے پرسنلی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سائد میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جندگی کا سب سے گہرا اور سب سے سندر ایکسپیرینس رہا ہے آگے کے لئے میرے پاس دو تین آئیڈیاں ہیں ان پر کام کروں گا دیش میں جو پولٹیکل کلاس ہے اس میں میں سب کو جوڑتا ہوں کانگریس بہت پاسائیس سب پارٹیاں سامل ہیں ان دلوں اور جنتہ میں تھوڑی دوری پیدا ہو گئی ہے سنباد میڈیا کے دورہ ہوتا ہے انٹریویو کے دورہ ہوتا ہے پریس وارتہ کے دورہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو دوری ہے اسے کم کیا جائے میرے مائنڈ میں یہ پہلا قدم ہے یہ چھوٹا قدم ہے میرے مائنڈ میں اس سے زیادہ گہرے قدم ہے جن کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں میرے پاس دو تین آئیڈیاں ہیں بپکش بکر چکا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بپکش میں کچھ مطبید ہیں مگر باتچیت ہوتی رہتی ہے چونکہ بچار دھارا کی لڑائی ہے اس لئے بپکش ایک ساتھ لڑے گا ایک ساتھ کھڑا ہوگا رسید کے دوئی کہتے ہیں اندرہ گانڈی کے پاس جو چمتکاری نیترت سیلی تھی گانڈی نے رافیل کا ایک بڑا مددہ اٹھایا تھا اس وقت لگ رہا تھا کوئی باقی مودی سرکار کو گھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن سپریم کورٹ نے وہیں مددہ خارج کر دیا دوسرے شبتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ رافیل کا مددہ وہ فورج جیسا مددہ نہیں بن سکا وہ فورج کی جگہ سے شیاست میں جو بھوچا لائیا تھا ویسا رافیل کے معاملے میں نہیں ہوا موجودہ دوروں میں بپکش ایک جھٹ نہیں ہے سینگر میں یاترہ کے سماپن سماروں میں کانگریس پارٹی نے قریب دیڑ ڈیڑ درجن راز نیتک دلوں کو بلابہ بھیجا تھا لیکن مشکل سے آدھے بھی نہیں جھٹ سکے کدوئی کے مطابق ایسا کوئی مددہ ہی نہیں ہے جس پر سبی دل ایک جھٹ ہوں راہل کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ممتہ کجری والوں کے سیار اپنے الگی نیریٹیب پر چل رہے ہیں کانگریس کے یبراز کو کچھ ایسا ہی کومن نیریٹیب بنانا ہوگا جس پر سبی دل ایک ساتھ چل سکیں راہل کے لیے یہی وہی سوتردھار بننا چنوتی سے کم نہیں ہے بطور کدوئی دیکھئے موڈ آف دا نیشن جیسے سروے آتے رہتے ہیں ان میں پورا نہ سہی مگر تھوڑا بہت سستو تلاسہ جا سکتا ہے آج بھی کانگریس کے خاتے میں سکسٹی ایٹ سیٹ دکھائی گئی ہیں ایسے میں راہل گاندی کے لیے دوہری چنوتی ہے انہیں کومن گول پر ویبکش کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو دوسری اور اپنی پارٹی کا کھویا ہوا بوٹ پرشت دو بارہ سے حاصل کرنا ہے کانگریس یوبراز کو پتھان مووی جیسا نیریٹیب بنانے کی جرورت ہے ایک ایسا نیریٹیب جو دونوں برگوں کو اپنا بنا لے پتھان مووی کے ساتھ یہی ہوا جو بیروت کر رہے تھے انہوں نے بھی اسے دیکھا اور جو ساتھ تھے انہوں نے تو دیکھا ہی یہاں پر چہرے کا سوال بھی آ جاتا ہے بھلے ہی ملکارجن کھڑگے کو کانگریس ادھکش بنا دیا گیا ہو لیکن بیوہار میں ان کا ایک بھی ایسا قدم نجر نہیں آیا ہے جو ستنتر ادھکش کے خاتے میں جاتا ہوا دکھائی دے راجستان کا معاملہ بھی اٹھکا ہوا ہے گد دو لوگ سبا چناب میں کانگریس اٹھارے سے انیس پرشت بوٹ بینک میں کھیل رہی ہے دوسری اور بھاچبہ کا بوٹ بینک اکتیس پرشت سے بڑھ کر اڑسیس فیجتی ہو گیا ہے برتمان پرشتی میں اگر بھاچبہ کو ٹک کر دینی ہے اور بیپکشی دلوں کے بیچ پاؤں جو مانا ہے تو کانگریس کو اپنا بوٹ پرسنٹ پچیس پرسنٹ تک لے جانا ہوگا راجنی تک جانکار نے کہا راہل گاندی کے ساتھ دکت یہی رہی ہے کہ کبھی تو وہ اپنی تیاری سمیہ سے پہلے دکھا دیتے ہیں تو کسی دوسرے مدے پر ان کی تیاری میں دیری ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ آدھا شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز تھینکیو بیری مچ